زلہ ترپار کر میں ایک بزرگ مستری برکتلی تھے جو لوہار کا کام کرتے تھے ایک دن ان کے پاس ایک مرزائی آیا اور آتے ہی اس نے مرزا قادیانی کو نبی ماننے اور سچا نبی ہونے پر یقین رکھنے اور پھر اس کے دین میں مستری صاحب کو داخل کرنے کے لیے تبلیغ شروع کر دی مستری صاحب اس وقت بیٹھے اپنے ہاتھ سے بنائی ایک کلہاڑی کی دار تیز کرنے میں مصروف تھے مرزائی جب تک بولتا رہا یہ کلہاڑی کی دار تیز کرنے میں مصروف رہے جب دار خوب تیز ہو گئی تو یک دم اٹھے اور کلہاڑی کو اس مرزائی کی گردن پر رکھ دیا اور کہا کہو مرزا قادیانی بے ایمان اور جھوٹا تھا اور ایسا ویسا تھا مستری صاحب نے جیسے جیسے کہا مرزائی ویسا ہی بولتا رہا گویا مستری صاحب نے اس مرزائی سے اقرار کرا لیا جب مستری صاحب مطمئن ہو گئے تو وہی کلہاڑی اس مرزائی کے ہاتھوں میں تما کر کہنے لگے اب کلہاڑی میری گردن پر رکھو اور مجھ سے کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو اللہ کی قسم میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں مگر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ کریم ہر مسلمان کو ایسا ایمان نصیب فرمائے آمین